موسیقی نعمدون و نسلی على رسوله الكریم امعباد فانا بی ذرن الغفاری رضی اللہ تعالی عنہو قال قال رسول اللہ علیہ وسلم مہترم سامعین آج آپ کے سامنے ایک نئی حدیث اور پیش کر رہے ہیں جو حدیث اس اعتبار سے بڑی اہم ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ پر نہیں بلکہ ہر انسان پر جرودانہ واجبات اور سرائز میں سے بہت سارے آمال ہیں ان میں سے ایک کا تشکرہ ہے حدیث کے راوی یہ مشہور صحابی ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہو ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں آپ حضرات بہت جانتے ہوں گے کہ بڑے اونشے مقام و مرتبہ کے صحابی ہیں نبی علیہ السلام فرماتے تھے ہمارے بھائی عیسیٰ کا زہد اللہ تعالی نے ابو ذر کو دے دیا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہو کے مطالق نبی علیہ السلام رشاعت رماتے ہیں آج تک آسمان نے کسی پر سایا نہیں کیا زمین پر کوئی آت تک چلا نہیں جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہو کے پائے کا انسان ہو کتنا اونشہ مقام و مرتبہ یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہو نغاوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دیکھ موقع برشاعت رمائی لئیس من نفس ابن آدم الا علیہ صدقہ ہر انسان آدم کی اولاد چاہے مرد ہو یا عورت ہو جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں مرد عورت چھوٹے بڑے امیر غریب عالم جاہل ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے بڑی عجیب سنی صحیحت ناظرین اس کو سمجھیں اس حدیث کو سنیں ہم میں سے ہر انسان اپنی ذمہ داری کے حساس کرے اور اللہ رب العالمین سے عمل کرنے کی توفیق مانگے ہم میں عوراب میں سے ہر انسان کتنی گفلت میں ہے آج ابھی صبح ہم نے عوراب نے کیا کس نے اس فریدے کو ادا کیا دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جب بھی صبح ہوتی ہے ہر انسان پر صدقہ کرنا فرض ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام حدیث میں بڑی وضاحت کر دی ہیں کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے قرآن و حدیث میں رات کو جو سوتے ہیں اس کو موت قرار دیا گیا صبح جو اٹھتے ہیں اس کو نئی زندگی قرار دی گئی ہے اللہ رب العالمین قرآن فاتھ کے اندر فرماتے ہیں جب انسان سوتا ہے تو ہم نے اس کو موت دے دی اس کی روح نکال لی نکال لینے کے بعد جس کی زندگی باقی ہے صبح اٹھنا چاہتا ہے تو اس کی روح فی لوٹا دیتے ہیں اور اگر وقت پورا ہو گیا ہے تو سو جا رہتا ہے اس کی روح کو نہیں لوٹا دیتے ہیں ہر صبح انسان کی ایک نئی زندگی ہوتی ہے مزید سمجھنے کے لیے ہم میں سے ہر انسان بس ایک بات یاد رکھتا ہے تو کبھی اس کو نہیں بھولے گا انسان جب رات کو سونے لگتا ہے تو کیا دعا پڑتا ہے اللہم بسمکا اموتو و احیاء اے اللہ آپ ہی کے نام لے کے مر رہے ہیں اور آپ ہی کے نام لے کے زندہ ہوں گے اللہم بسمکا اموتو انسان سو رہا ہے بستر پہ لیتا ہے سونے کی نیت کیا انہی کہتا ہے اللہم میں سونے جا رہا ہوں کیا کہتا ہے اللہم بسمکا اموتو اللہ تیرے ہی نام پر ہم مر رہے ہیں انہی کہتا ہے تیرے نام پر سو رہے ہیں اللہم بسمکا اموتو اللہ تیرے ہی نام پر مر رہے ہیں و احیاء الصبح تیرے ہی نام پر ہم پھر دوبارہ زندہ ہوں رات بھر سویا جب صبح اٹھتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے الحمدللہ اللہ ساری تعریفیں اللہ کی ہم کرتے ہیں الحمدللہ ساری تعریفیں اپنے اللہ کی کرتے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا موت دے دینے کے بعد نیت کو موت اور بیداری کو صبح انسان اٹھتا ہے تو اس کو حیات اسی کو میں نے کہا ہر انسان جب صبح کرتا ہے نیت سے اٹھتا ہے تو اس کی نئی زندگی ہوتی ہے انسان جب صبح کرتا ہے ایک تولہ نے زندہ کیا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت اس کو زندہ کیا الحمدللہ بہت بڑی نعمت پھر اس کے مات کتنی نعمتوں سے اللہ تعالی نے نوازا ہم کو اللہ اکبر کتنی نعمتوں سے نوازا اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُوا نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَعْسُوا ہم نے اتنی نعمتوں سے تم کو نوازا ہے اگر تم میرے انعامات کو یاد کرنا چاہو گرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں آج انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کو سو کر کے اٹھنے کی دعا بھی نہیں جاتا ہے اللہ کا شکر جاہدہ کریں الحمدللہ اللہ احیانا بادما اماتنا پڑھنا ہی نہیں جاتا ہے اور آج اس دور میں نیت کھلی تو سب سے پہلے انسان موبائل چک کرتا ہے انسان کی ناشکری درہ دیکھ رہا ہے سب سے پہلے موبائل چک کرتا ہے کہ کس نے کس نے ہم کو یاد کیا ہے کس کا کس کا میسج کس کا کس ساوار سا پایا ہوا ہے کیا میرے پاس میسج اور کیا پہلے گام آیا ہوا ہے بندوں کے دوستوں کی تو نیفکر ہے جس نے روح لوٹا کی زندگی دی اس کا شکر بھی ادا نہیں کرسکتا الحمدللہ اللہ احیانا بادما اماتنا ویلہ اب جب انسان صبح کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر انسان پر صدقہ کرنا ضروری ہے بلکہ تعجب کی بات ہے صحیح بخاری کی روایت تو ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَىٰ كُلِّ سَلَامَا اِبْنِ آدَمَ صَدَقَ آدم کی اولاد جب صبح کرتی ہے تو اس کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا ضروری ہے اللہ اقضار ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا ضروری ہے آج ایک چیز آپ حضرات کو ہم یاد دھیانی کراتے ہیں مَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِّكْرَاتَ نَفَعُوا الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مومنوں کو نصیحت کرنے چون مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتے ہیں ابھی آپ نے حدیث سنا بخاری کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاہت رماتے ہیں آدمی صبح اُرْتا ہے تو ہر عضورتی بدلے صدقہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے ہر انسان آج بڑا دور ہے چلو ہم سب سے کم حصہ بتاتے ہیں ہم دو ہمارے دو آج کا دور ایک عرصہ گودر گیا تقریباً تیس پائی تیس چالیس سال ہمارے ہندوستان کا اور برسگیر کا بڑا اچھا نعرہ ہم دو ہمارے دو پھر درو دیوار پر لکھا جاتا ہے دو بچے ہوتے ہیں اچھے یعنی تین بچے ہوگے تو اچھے نہیں ہوگے دہریت ذرا دیکھو دو بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے نعرہ کتنا اچھا اور کتنا کفریہ نعرہ چلو میاں بیوی اپنے دو بچے ایک انسان کے جس میں تین سو ساتھ آدھا اگر ہیں تو چار کا حساب لگائے تو کتنے عضو ہوگئے ہر آدمی شوہر کو چاہیے کہ تین سو ساتھ ادھا کا پہلے صدقہ کرے ایک ایک روپیا اگر صدقہ کرے تو درہ بتائیں صبح اٹھنے کے بعد تین سو ساتھ اپنی طرف سے تین سو ساتھ اپنی بیوی کے طرف سے تین سو ساتھ اپنی ایک بچے کے طرف سے تین سو ساتھ اپنے دو بچے کے طرف سے اور ماں باپ کی کفالت ہے ان کے ہر انسان اپنے ماں تہتین کی طرف سے تین سو ساتھ تین سو ساتھ ادھو ہیں ہر ادھو کے بدلے کم سے کم ایک ایک روپیا صدقہ کرے تو شاید کی انسان ناممکنات بادشاہ حاکم لیکن ہے ہمارے اوپر صدقہ فرض کرنا ہر مسلمان ہر آدم کی اولاد صبح اٹھے ہر عضو کے استعمال کرنے کے پہلے پر صدقہ کرنا فرض ہے اس لیے اس چیز کو دہا دہا نشی کرے کتنا بڑا فریدہ صبح اٹھتے ہی ہم لوگوں پر اللہ نے آیت کر دیا یہ آپ کیا کریں صدقہ کریں ہر ہر عضو کا صدقہ کریں جب نبی علیہ السلام صدقہ میں فرمایا لوگوں ہر دن صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر آدمی پر اللہ نے صدقے کو فرض کرا دے دیا اتنا سنے تو صحاب اکرام پریشان ہو گئے حدد ابودرگفاری کہتے ہیں صحاب اکرام پریشان ہو گئے کیوں وہاں تو کھانے کے لیے نہیں تھا خود نبی علیہ السلام کے گھر میں دو تو مہینے چودھا نہیں جلتا تھا اور روزانہ صبح سب سے پہلے صدقہ کرنا صحاب اکرام پریشان ہو گئے حیرت میں آ گئے اور کہنے گے یا رسول اللہ من ایلالانا صدقتن نتصدق ہو گیا ہمارے پاس ہی کہاں اتنا مال کی روزانہ ہم صدقہ کریں اپنی طرف سے صدقہ کریں بی بی کی طرف سے کریں بچوں کی طرف سے کریں خربت کا زمانہ آج ہم اور آپ نہیں کر سکتے جب صحاب اکرام پریشان ہو گئے یہی ایک کمال ہے اللہ تعالیٰ کا جو ارحم الراحمین ہے اور محسس سلم کا جو رحمت للعالمین ہے بڑا کرم مال ہے بس یہاں ہمیں اور آپ کو ایک چیز یاد رکھنا چاہیے اللہ اس کے رسول جو کہیں انکار نہ کرو میں نہیں کر سکتا یہ نہیں کہو تیار ہو جاؤ اللہ سارے راستے نکال دے گا یہ چیز یاد رکھو کتنا مشکل سے مشکل کام اللہ تعالیٰ آپ کو دے رسول آپ کو حکم دیں کتنا بھی مشکل کام وہ دشوار کام یہ نہ کہو میں نہیں کر سکتا کیا کہنا چاہیے اگر اللہ تیرا حکم ہے تو ہم تیار ہیں تو مشکل سے مشکل کام بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے نکال دیتا ہے آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بگڑھنے کا سبب یہ ہے بھئی تو اتنا مشکل کام کہاں ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہی سب سے بڑی چیز ہے جو بے دینی کی راہ پڑھے دو ایک مثالیں دے کر ہم بات کو آگے پڑھاتے ہیں انسان کا کام یہ ہے جب بھی اللہ اس کے رسول کوئی حکم دیں آسان ہو چھوٹا ہو بڑا ہو یا مشکل سے مشکل کام ہو ہم نے کہا ایمان والوں کا کام یہ نہیں کہ اللہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں نہیں ہوتا ہوتا مجھ سے نہیں آمننا وصدقنا اللہ تیرا حکم تیار ہے اگر بندہ تیار ہو جائے نبی نے جو حکم دیا اللہ تیرا حکم ہے تو ہم قبول کر رہے تیار ہیں بندہ اگر آمننا وصدقنا کر کے سب جھکا کر کے تسلیم کر لے قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ کوئی کوئی راستہ نکال دے ایک چھوٹی سے مثال اللہ کے اسے نکال دے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس صرف ایک بیٹا ہے بڑی تمناوں کے بعد برہا پہ میں اللہ نے ایک بیٹا اسماعیل دیا جب آپ سوچیں کتنا مشکل کام اسماعیل نے جب بڑے ہو گئے فَلَمَّا بَلَغَ مَاہُ السَّعْيَا میرے اندر یہ طاقت نہیں سر تسلیم کھم کرنے نہ جائے رب تیرا حکمیں مرازی ہیں آمننا وصدقنا کہو سمینا واتعرہ اللہ تعالیٰ مجھلات آسان میں دیکھو ایک لوتا بیٹا ایک بیٹا ہے اللہ حکم دیتے ہیں ابراہیم اپنے اس بیٹی کو زبا کرو اللہ اکبر اپنے بیٹے کو زبا کرو انہی کہا میں نہیں زبا کروں کہ اللہ میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے بہت لوگوں کے پاس بہت بیٹے کسی اور کو حکم دے دے میں نہیں کر سکتا اللہ حکم نہیں اٹھے اور اپنے بیٹے اسمائیل کو بلایا بیٹے اسمائیل میں نے خواب میں دیکھا میرا رب ہم کو حکم دینا کہ میں تجھ کو زبا کر دوں بیٹے تیرا کیا خیال ہے بیٹے نے کہا یا عبت افعال ماہ تو عمر والی صاحب جب رب نے آپ کو حکم دیا ہے تو رائے لینے کیا ضرورت ہے رب نے کہا افعال ماہ تو عمر رب نے جو کہا آپ اس کو فورا کر ڈالیں سدہ جیدونی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والا پانے ہیں دیکھو نہ اسمائیل زبا ہونے کیوں کہا اللہ تعالیٰ میں کو زبا ہوں کسی اور کو زبا کروا اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہی بیٹا ہے میں کہا اچھے زبا کرو نہیں رب تیرا حکم ہے ہم تیار ہیں دونوں تیار ہو گئے پیشانی کے بل لٹا دیا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسمائیل کو اور زبا کرنا چاہا فاللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواف لگائی اے ابراہیم اے تمہارا امتحان امتحان میں کامیاب گدرے بیٹے کو آزاد کر دو وفدائنہو بیدی بھین عظیم اور ایک بیٹین کمہ کا دمہ ہے تمہارے سامنے کھڑا اس کو زیادہ دو دیکھو رب نے اتنا مشکل حکم دیا تیار ہو گئے تو اللہ نے راستہ نکال دیا آسان کر دیا ایک دوسری مثال اور دے دیں آج سب سے مشکل مسئلہ یہی ہے لا تاکل ربا سود کے قریب نہیں جاؤ اب سود نہیں لیں گے تو بزنس کیسے چلے گا سود نہیں لیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا معلوم پڑتا ہے کہ آپ زیادہ اپنے ہم دردیں رب آپ کا ہم درد نہیں ہے رب نے آپ کو جس چیز سے منع کیا رب آپ کے اوپر زیادہ مہر ارحم الرحمین ہے لیکن ہم اپنی منطق اپنی اکل اسی لیے آج مسلمان برباد ہو رہا ہے مسلمان کا کام یہ ہے کہ مصور کھیچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو ادھر تلوار کھیچی ہو ادھر گردن جگائی ہو مومن کا یہ تقادہ ہے سر تصویم کم کر دینا ایک اور مثال دیں بڑی اہم وہ بھی ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نادل کی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم بھی اللہ اے میرے بندوں تمہارے دل میں جو کچھ ہے تمہارے دل میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ لیکن اللہ تمہاری پکڑ کرے گا تمہارا حساب لے گا اللہ اکبر دیکھا آپ نے ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم بھی اللہ اللہ تعالی اپنے نبی پر وہی نادل کر رہا ہے میرے بندوں تمہارے دل میں جو کچھ خیال آتا ہے جو سوچتے ہو تم ظاہر کرو یا اس کو چھپا رکھو لیکن اللہ تمہارا حساب لے گا جب یہ آیت نادل ہی بھی صورت البقرہ کی اور اللہ کے نبی نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا سارے صحابی کرام پریشان ہو گئے رونے لگے جتنے کے بل کھڑے ہو گئے پریشان رونے لگے یا رسول اللہ یہ تو غضب ہو گیا اب ہم میں سے کون انسان ہے جو نجات پاسکے آنے فرمایا کیا ہوا صحابہ نے کہا روتے ہیں یا رسول اللہ جب اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو بات خیالات آتے ہیں ان پر بھی حساب کرے گئے تو ہم میں سے کون نجات پاسکتا ہے دل میں تو بہت سارے چیزیں خیالات آتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تم ایسا نہ کہو یہی سمجھو میرے بھائی اور بہن و ناظرین آج اسی چیز کی ضرورت ہے یہ ہے اس علم ایمان رب جو کہے دے سر جھکا کے قبول کرو اپنی منطق اپنی اقل نہ لڑاؤ انکار نہ کرو سر تسلیم کھم جب صحابہ اکرام نے کہا ہے ہم کیسے دیں گے اللہ تعالی نے فرمایا تو میں اسے نہ کہو راضی ہو جائے رب ہے تم یہ کہو کہ اللہ ظاہری آمال کا حساب لے گا ہم تیار ہیں اگر آپ میرے دل میں جو وسوسہ آتا ہے اس پر بھی آپ میرا حساب لینا چاہتے ہیں تو تم میرا رب ہے ہم تو تیار ہیں اب اس کا بھی حساب لے گا اللہ تعالی نے فرمایا ایسا نہ کہو اللہ تیرا حکم ہے اب تیری مردی تو میرا خالق مالک رادک رب اگر دل میں جو خیالات آتے ہیں اس کا بھی تو حساب لینا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں رب کیا کر سکتے تیرا حکم ہے صحابہ اکرام نے کہا اللہ تعالی نے اللہ کی مردی اس کا فرمان ہمیں قبول ہے اللہ تعالی دل میں جو خیالات ہیں اس کا بھی حساب لے لے جب صحابے کا نام راضی ہو گئے تو اللہ رب العالمین قرآن پاک کی آیت نابل کی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا وعطانا غفرانا ربنا وإلئیك المسیر ربنا لا تواخذنا انسینا واخطانا ربنا ولا تحمل لئینا اشرا کما حملتا ولا لذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا فاقترنا بِه وعفو اننا فغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا رلقوم قابل دیکھیں اللہ نے سب آسان جیسے تیار ہوئے لا تواخذنا انسینا واخطانا دل میں جو وہ سلسہ آتا ہے جب تک کروگ نہیں اللہ تعالیٰ اس پر تبارہ محاقذہ نہیں کرے گا کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا کتنی آسانی پہدا کر دیا تو کہنے کا مقصد دے تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا لوگوں صبح جب کرتے ہو تو ہر انسان پر ہر عضو کے بدلے ہر انسان پر ہر عضو کے بدلے صدقہ کرنا فرض ہے صدقہ نکالنا فرض ہے اب نہ پڑا فریدہ آیت کر دیا صحابہ اکرام بہت ہی زیادہ پریشان یا رسول اللہ اینا لنا صدقت نتصدق بھیا یہاں تو تین وقت کی روٹی میسر نہیں اور روزانہ سب سے پہلے ہر عضو کے بدلے اپنا اپنے بال بچوں کا صدقہ کہاں سے ادا کرے اللہ تعالیٰ نے شاہر کہ بہت سارے دروازیں ہیں انہی دروازوں کو اپنا لیا تو صدقہ ادا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے تحفیم نصیب فرمائے واقعی انشاءاللہ اگلی نصیست میں اقول قولی آدھا واستغفراللہ من کل لدم بی معافی لی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا